کہ بیہار میں سرکار ہے نتیش کمار کی اور تیجے سوی یادف کی جو اکیلیش یادف کے رشتہ دار بھی ہیں اکیلیش یادف کے رشتہ دار بھی ہیں تو وہاں پر نتیش کمار کی سرکار نے ایک آنن موہن صحابہ ہیں جن کو کوٹ نے لائف کی سزا دی ختل کے الزام میں انہوں نے دلیت آئی ایس آفیسر کی ہتھیا کی تو ان کو کوٹ نے لائف کی عمر خید کی سزا دی تو نتیش کمار اور تیجے سوی یادف کی سرکار نے کہا کہ چوبیس کا چھناو آ رہا ہے ہم کو راشپوتوں کے اوت حاصل کرنا ہے اسی لیے جو جیل کا مینیول ہوتا ہے جس میں لکھا گیا کہ اگر کوئی گورنمنٹ کے سرونٹ کو اگر کوئی کرمچاری کو سرکار کے ہتھیا کرے گا تو اس کو ریمیشن معافی نہیں ملے گی خانون بدل دیا وہ جیل سے نکل رہے ہیں نکل گئے ہیں ایک دلیت آئی ایس آفیسر کی بیوہ جو ہیدراباگ میں رہتی ہے وہ رو رہی تھی کون اس کے اعت سے کھڑا ہوا صدو دی نویسی کھڑا ہوا یہ نہیں دیکھا کہ وہ جلیت ہے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ نائنصافی ہو رہی مگر وہ لوگ یہ نہیں دیکھے تیجسوی یادر دیکھے کہ چوبیس کا چنوارہ اوت حاصل کرنا ہے مگر یاد رکھو کیونکہ وہ جو صاحب کو چھوڑا گیا ان کا سمودائے ان کے ساتھ تھا ان کا پوری برادری ان کے ساتھ تھی تو ان کو معلوم تھا یہ تیجسوی یادر کو اور نتیش کمار کو کہ اس برادری کا اوٹ لینا ہے تو ان کو جیل سے چھوڑنا پڑے گا ان کو جیل سے چھوڑنا پڑے گا تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے تمہاری کوئی خیمت نہیں ہے تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے تمہاری کوئی پہچان نہیں ہے اس لیے پولیس کی کسٹڈی میں آ کر گولیاں مار کر چلے جاتے ہیں اگر تم نے طاقت ہوتی تم نے اتحاد ہوتا تم نے سیاسی شعور ہوتا تم ان تمام چیزوں سے اٹھ کر اپنے نیتا کو بناتے تو کوئی مائکہ لال سوچتا نہیں تھا کسی کو گولی مارنے سے اور افسوس یہ ہے کہ تم میرے اس بات پر تھالی بجا رہے ہو تم تھالی بجا رہے ہو دیکھو بے بسی دیکھو آپ کی آپ کا تھالی بجانا بے بسی ہے میں تھالی بجانے کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں آپ یہاں سے دیکھ اٹھ کر جائیں گے تو ایک پیغام اور فکر لے کر جائیں گے کہ چار تاریخ قوم کو دینا ہے کس لیے دینا ہے کہ آپ کو اپنی خیمت بتانا پڑے گا آپ کو اپنی طاقت بتانا پڑے گا یاد رکھو لوگ تنتروں میں جمہوریت میں جب تک آپ اپنی اہنیت کو نہیں بتائیں گے کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا ہے ان کو معلوم یہ کہاں جائیں گے بچارے ٹوپی پہننے والے ان کو یوگی اور موڈی کا نام لو یہ دورتے میں جائیں گے اور ہم کو اور دے دیں گے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں یوگی اور موڈی کو بھی ہرائیں گے چوبیس میں مگر اپنے آپ کو تو کامیاب کرو اپنے آپ کو تو کامیاب کرو کب تک صرف اوٹ ڈالنے والے بلو گے اوٹ کب لوگے میرے بھائی اور بہنوں آپ اوٹ کب لیں گے اوٹ لینے والے تو بنو یاد رکھو بی جے پی کو یوگی کو موڈی کو ہرانا یقیناً ہرائیں گے مگر اکیلیش نہیں ہرا پائے اکیلیش نہیں ہرا پائے نہیں ہرا پائیں گے میں پھر سے کہہ رہا ہوں اب کہیں گے نہیں نہیں وہ ایسی غلط کہہ رہا ہے چوبیس میں ایسا ہو جائے گا آپ دیکھیں گے چوبیس ارے دو یادف بیٹھتے ہیں تیجیسوی یادف اکیلیش یادف نیتیش کمار کے ساتھ اور بولتے ہیں چوبیس میں یہ کر دیں گے ارے تم کتنے چناؤ ہارے اکیلیش یادف تم سترہ کا چناؤ ہارے تم انیس کا چناؤ ہارے تم باویس کا چناؤ ہارے تم ہاری رہے ہو اچھا اور ایک بات رامپور کا چناؤ آزم ہار گئے ہارے نہ ہارے نہ مہنپوری کیسا جیت گئے مہنپوری کیسا جیتے بوچھو اپنے آپ سے سوال کرو مہنپوری کیسا جیت گئے اگر آزم ہار گئے رامپوری رامپور میں تو مہنپوری کیسا جیت گئے دونوں جیتنا تھانا ایک ہی وقت میں چھنا ہوئے ہیں کیسا جیت گئے وہاں کیسا ہار گئے اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں سمجھو یہ سازش کر رہے ہیں آپ لوگوں سے اور جب میں سچائی کو بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں کہ بھڑکاو باشن دیتا ہے میں بھڑکاو باشن نہیں دے رہا ہوں میں سچائی جو کڑوی ہے زہر کی طرح آپ کو بتا رہا ہوں اب آپ اس کو خبول کرے یا نہ کرے اگر آج آپ خبول نہیں کریں گے تو یاد رکھو یہ جو معصوم بچے پندرہ سترہ اکتھارہ سال کے بیٹھیں دس سال کے بعد آ کر آپ سے کہیں گے کہ اببہ ایک دیوانہ آیا تھا پکار رہا تھا آپ نے اس کی بات کا یقین تو نہیں کیا تو کیا جواب دوگے تم تم کیا جواب دوگے مجھے بتاؤ موسیقی